آپ اس سے کہیں وہ چلا جائے بھاگ جائے حسن جب تک کہ سردہ سب فیصلاری سرادہ ہماری روایت کے مطابق اگر دشمن بھی تمہاری چوکھٹ پہ آتا ہے تو وہ تمہاری پناہ میں ہے اور جب تک وہ تمہارے گھر میں رہے گا اس کی حفاظت تم لوگوں کی ذمہ وائے سردار صاحب بات تو یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی ان روایتوں سے واقف ہو گوسو جیسے شخص کو تو کسی چیز کا علم ہے نہیں وہ تو صرف اپنا گسہ اتارنا جانتا ہے دیکھو گوسو اگر سیاہ کاری کے روایت کو جانتا ہے تو کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا بھی جانتا ہے یہ بات نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہم لوگ سب چیزوں کو جانتے ہیں ہر روایت کا معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی ذات کی منمانیا کرتے ہیں چک تو وہ بھی نہیں بیٹھے گا سردار صاحب ہاتھ پیر مارے گا پوشش کرے گا کہ سرمت جبل کو اپنی پناہ سے بھاڑ نکال دے پھر سرمت اتنا کمزور نہیں ہے کہ گوسو جیسا آدمی اس کو مجبور کریں سردار صاحب آخر کب تک سرمت جبل کو اپنی پناہ میں رکھ پائے گا آخر مسئلہ تو ہم نے بھی حل کرنا ہے نا ہمارے گاؤں کا مسئلہ ہے مسئلہ کا حل ایک ہے حاجی اور شامیر کا راضی ہوں اگر دونوں ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو گوسو کمزور پڑ جائے گا اور کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اصل وارث تو باپ ہے اور پھر جس مقصد کے لئے گوسو نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے وہ مسئلہ بھی سامنے آ جائے گا وہ سکتا ہے جبل کو مارنا نہ چاہتا ہوں دیکھو گوسو چھوٹا آدمی ہے اگر جبل کو مارے بغیر اس کا مقصد حل ہو جائے تو وہ جبل کو بھی نہیں مارے گا ابھی جو وہ اچھل خودرا ہے وہ صرف آج کی اور شرمید کی وجہ سے وہ اس کو اپنی بیٹی کی عزت مانے گا اور اگر وہ چپ کر بیٹھیں گا تو وہ اس کو بیٹھیں نہیں گا جبل کو اصل خطرہ جو ہے وہ بیچ کے تشوہن سے وہ اسے نقصان پہنچا ساتا ہے موسیقی موسیقی اے بابا کب تک رہے گا تیری پناہ میں سراب خان جب تک ہو چاہے گا تیرا کیا فائدہ ہے اس میں موسیقی کوئی فائدہ نہیں ہے اس علاقے کی روایت ہے وہ تو دوست ہے میرا دشمن بھی ہوتا اور پناہ مانتا تو اس کو ملتی پناہ جذباتی نہیں ہو جاؤ ٹھنڈے دماغ سے سوچو میرا ساتھ دے گا تو فائدہ ہوگا تجھے کتنا فائدہ اے مال موشی دنگر جو بھی ہوگا تیرے حوالے کروں گا سراب خان میں جبل کو اپنی علاقے سے نکال دیتا ہوں تیرا کیا فائدہ اس میں اے بابا تو چھوڑ اس بات کو نا سراب خان تم اپنے فائدے کی بات کروگے تو میں اپنے فائدے کی بات کروں دیکھ غصو میرا آدمی ہے جان دیتا ہے مرے لئے اور اس کی عزت کے لئے میں کوئی بھی قیمت لگا سکتا ہوں عزتدار آدمی میں بھی ہوں اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ کسی بھی قیمت پر میں اپنی ناک نہیں کٹھاؤں گا اے موہا تیرے بھی کوئی بات نہیں آئے گی تو بس اپنا خیمہ اٹھا کے سائٹ پہ وہ راستے میں خودی فیصلہ کر لیں گے سراب خان اس سارے معاملے کو تم اپنی بیٹھک میں ٹھیک یوں نہیں کرتے ہو بہت سارے معاملات باتچیت سے حل ہو سکتے ہیں واہ عورت کے وارث گولی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو بلو تمہارا ہاتھ کھلا ہے میں بارل اس کے سامنے کھڑا ہوں جب تک وہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے سراب خان بہت جلدی میں ہو بیٹھو کھانا کھا کر جانا میں فقیر نہیں ہوں سرمد جب ترے سے پیجھ دوکے کھانا کھا کیا بول رہا تھا وہ غوثو سے زیادہ اس کو پڑی ہوئے تمہاری ہاں کیونکہ میری موت اس کی زندگی ہے کوسو تیری اس بندوک نے عزت اور غیرت کے سارے بدلے نے لی جو پیار سے سلا رہے اسے بچہ یہ بندوک اکھالی نہیں ہے عزت اور غیرت کے گولی اس میں بھری ہوئے ہیں اس کو سرا میری بیٹی نظر آئے اور وہ کیا بھر کیوں نظر نہیں ہے کیا اندھائی ہوگئی اسی اس وقت چاچا پہلی گولی اپنوں پر چلانے چاہیے پہلا گصہ اپنوں پر اٹھاغنا چاہیے غیرت کو گہ نہیں وہ تو گلی کا کتا ہے ہڈی پہ کو کسی وقت بڑھتا ہے اچھے توسری لات چاہیے گوزو ہو جائے کتے کی ہو جائے ہنسان کی میں نہیں جانتا تو اگر تم بھی دھاکت نہیں ہے تو یہ بندوک مجھے دو مجھے کیا مطبل ہے چاچا گوزو بھی مرا نہیں ہے تو اور کیا بات کرو اتنے دن گزر گئے ہیں کچھ نہیں کیا تم نے کچھ دن اور گزر جائیں گے پھر خوشی سے دوسری چادی کر لے گا خوشی بھی ملے گی عزت بھی ملے گی بیٹی تو میری گئی نا چاہ کیا میں دوری کو ناک مارایا کیا اکیا ناکی بات نہیں کرو گسرو یہاں پر ہمیشہ مرد کو سچا سمجھا جاتا ہے عورت کو چھوٹا اور تم جیسے لوگ گیرد کا سوڈا کرتے پیسی اپنے کیے بھی تالتے ہیں مجھے سے پوری لوگ چندکی پھر روتے رہتے ہیں چاچا کاشو بیگرد نہیں ہے اس کے سینے میں بھی اسی طرح سے گولی اتاروں گا اس طرح سے دری کے سینے میں گولی اتاریں موسیقی می گھارے او می گھارے میرے دھرتے آجارے موسیقی 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 خبردار وہ میری پناہ میں ہے محافظ ہوں میں اس کا وہ میری غیرت کا دشمن ہے اور یہ میری غیرت کا معاملہ ہے جس خاموشی سے آئے اس خاموشی سے نکل جاؤ سمجھے نکلو ادھر سے یہ کیا کر رہی ہے اببہ ماسٹر جی کب آئیں گے میں کل کل تمہیں دوسرے گھاؤں لے چلوں گا وہاں تم دوسرے ماسٹر سے پڑنا نہیں اببہ جب ماسٹر جی آئیں گے تب میں پڑوں گے اور اگر ماسٹر جی کبھی بھی نہ آئے تو کیوں کیوں نہیں آئیں گے وہ ماسٹر جی کب آئیں گے سب پچے پوچھتے ہیں یہ تو تم اپنے اببہ سے پوچھو سورٹ سورٹ اس کو لے جاؤ بیٹھو ہوتی بیٹھو چلو سندھے مرہد بھائی ایک بات بتائیے کیا آپ بھی چبل کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اس نظر سے گوسو دیکھ رہا ہے اسے میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے آدھی جس نے دیکھا ہے بندھو اس کے ہاتھ میں کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا کونسا راستہ مرہد بھائی میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں میری سمینے مال مویشی زیور سب کچھ لے لے لیکن میرا بیٹا مجھے میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا اور لوگ فیصلہ ہونے نہیں دیں گے کچھ بھی عیدی یہ روایت ہے مرہد بھائی مرہد بھائی ایک اور انسان ناہک مارا جائے گا میں میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا لیکن بات ضرور کروں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں چھوڑنے کو تمہیں کون کہہ رہا ہے بدلا تو ہم اسے لے ہی رہے ہیں خون بہا بھی تو ہماری روایات کا حصہ ہے جب تک اس کے سینے میں گولی نہیں اتاروں گا تب تک میرا دل تھنڈا نہیں ہوگا اگر تمہیں اپنا دل تھنڈا کرنے کا موقع نہ ملا تو پھر کدھر جائے گا زمین کے اندر سے بھی نکال کر لاؤں گا میں اس کو سیاہ کاریوں میں پہلا ہی وار ہوتا ہے خبردار ہو کر کوئی بھی اپنی جان گوانے کے لئے سامنے نہیں آئے گا لوگ کیا کہیں گے یہ خوصوں نے اپنی غیرت کی قیمت وصول کر کے چپ ہو گیا ہے پھر دری کے باپ کو کیا جواب دوں گا میں اس سے بڑی بڑی خون ریزیوں کے فیصلے اسی طرح ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہماری روایت ہے تم کوئی نئی بات نہیں کرو گے کہ لوگ تمہیں تانہ دے گے میں آج ہی صاحب سے خود بات کروں گا تم مجھے سے کمزور اور بزدر لوگوں نے مردوں کی بندوقوں کو ہاموش گرا دیا ہے دیکھو گاؤسون ایک شخص خود کو تمہارا مجرم تصمی کر کے خود کو تم سے کمزور خیال کر کے اپنی جان بکشی کی قیمت رہا ہے اس سے بڑی جیت اور کیا ہوگی اور اس روایت کا مطلب کوئی دکانداری یا تجارت نہیں ہے یہ تو خود اس کا تمہیں تمہیں برتر اور طاقت بر تسلیم کرنے کا اعتراف ہے اس سے یہ اعتراف کر لینے دو غوثو کر لینے دو کل ایسا نہ ہوکے حالات تمہیں تھکا دیں اور تم زندگی بھر اس سے یہ اعتراف نہ کروا سکو یہ بے غیرتی ہے زری میں اللہ کے مصر جھکا کر نہیں لنا چاہتا تو تم کیا چاہتے ہو غوثو میں تمہارے ہاتھ سے نکل جاؤں زری میں اس کو کس طرح چھوڑ دوں وہ علاقے میں سینہ تان کر میرے سامنے گھومتا پھرتا رہے بس اگر میں کسی اور کی ہو گئی نہ غوثو میں خودکشی کر لوں گی اور مجھے مجبور مت کرو تو پھر کس کو مجبور کرو ہم کب تک اس طرح سے ملتے رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک روز ہمارے ساتھ بھی وہ ہی زلوگ ہو جائے سری غصو ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں اچھا اچھا بیتی لبی تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کر اس کو چھوڑ بھی دوں تب ہی میں تم کو اپنے گھر نہیں لاسکتا غصو مانگ تو سکتے ہو اپنے نام تو کر سکتے ہو جبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں موسیقی موسیقی Ada 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 ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اس کے ماں کے ساتھ فیصلہ کر لیں ٹھیک ہے 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 کیسا ہے تو چوٹ کہاں لگی تھی بتاتا ہوں اماں بتاتا ہوں تو دم تو لے تو اتنا دور سے کیوں آئی ہے اماں سب خیر تو ہے سب خیر ہے بیٹے اللہ کا کرم ہے تجھے لینے کے لیے آئی ہیں کیوں بیٹے وہ تیرے سرکی کی مط لینے کے لیے تیار ہو گئے آئے پانے دو دن کی صلاح ہے پرسوں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تو کیا بول رہی ہے یہ سب تو نے کیا کر دیا میں نے کیا کرنا تھا بیٹے یہ تو سب مولا کا کرم ہے جس نے سب بگڑی باتیں ٹھیک کر دی ان کے دلوں میں رحم ڈال دیا ہے نہیں اماں ایسا نہیں ہوگا ایسا ہی ہوا ہے بیٹے انہوں نے خود اپنا آدمی بھیجا ہے میری طرف لیکن ہماری طرف سے کچھ نہیں جائے گا یہ کیسی باتیں کر رہے تو تیرے سر کے لیے تو یہ پہاڑوں جتنی دولت بھی کم ہے بیٹے جبل ماسی کو سانس تو لینے دے ہرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں یار سرمت تُو دیکھ یہ کیا کر کر آئیے میں اپنے حصے کا سب کچھ دے دوں جو خود میں نے محنت کر کے بنایا ہے تیری زمین یہ تیرے پاس رہیں گی بیٹے میرا ریور جائے گا تیرے لیے بات روپے پیسے مال مویشی کی نہیں ہے اماں بات عزت کی ہے اور تُو جا کر ان کے سامنے مان کے آئیے میں گنے گار ہوں میں کیوں مانوں گی کہ تُو تُو مانے نہ مانے بولے یا نہ بولے اس کا یہی مطلب ہے جرمانہ وہی دیتا ہے جو جرم کرتا ہے اور تُو میرا جرم مان کر آئیے مطلب کچھ بھی ہو تیری زندگی تو بچ گئی تیرا سر تو سلامت ہے نا میں ایسی زندگی کا کیا کروں گا اماں جو کسی کو بدنامی کی موت دے اور خود سر جھکا کر شرمندی کی سانس لیتی رہے ایسا مت کرو میرے ساتھ جبر میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے ہاتھ جوڑیں تیرے لیے مجھے کمزور مت کر اماں مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اس عورب کی قبر ہے جس پر اسوائی کا قطبہ لگا ہوا ہے میں اسے ایک عزتدار موت دینا چاہتا ہوں جس میں اس کا رتبہ ہے تو کرے گا کیا کس کس کو جا کے پکڑ کر بتائے گا کہ میں بھیگو نہ ہوں کون یقین کرے گا تیرا مجھے اس دن کا انتظار ہے اماں جس دن میں سب کے سامنے آزمائش کی آگ سے گزروں گا جبل اور میرے پیروں پہ کناہ کا کوئی داگ نہیں ہوگا ہاں ماں تو اگر میرے لئے کچھ کر سکتی ہے تو سردار سے بات کر وہ قبیلے کی دوسری ملزموں کی طرح مجھے بھی آگ پر گزارنے کا فیصلہ کرے مجھے تاوت دینے آئی ہوگی مجھے تاوت دینے آئی ہوگی کے خون کو تول کر اپنے بیٹے کی زندگی کے قیمت تہدید ہوتے اب اپنے گھر پر کھانے پہ بھلا کر کچھیوں میں شامل کر چار لوگوں کے سامنے میرے کاتل تاہباد اور چبل کو کلے لگوا کر مجھے دکھانا چاہتی نہیں حاجی صاحب نہیں میرے بیٹے کے جسم میں غیرت مند خون دورڑا ہے جس نے کبھی اپنے خاتل سے ہاتھ نہیں ملایا ہے نہ اس کے دادا نے نہ اس کے باپ نے اس نے یہ سعودے بازی لینے سے انکار کر دیا ہے اس علاقے کے کئی غیرت مند دونچوانوں نے عورت کی زندگی خاک میں ملا کر اپنی زندگیاں بچائی ہیں میرے بیٹے نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انگاروں پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے حاجی صاحب آپ آپ اس کی مدد کریں میرے پاس تو صرف جبل کی مانتر خاص لے کر نہیں آئی تھی مراد وہ آجی میرہ والے بھی آئے تھے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جبل کو انگاروں کی آگ سے گزار کر سنجود کا فیصلہ کرو جب گوثو اور تمہارے خاندان کو کوئی بھی آدمی اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا جب تک آگ اس کے گناہ کے فیصلہ نہیں کرتی ہاں اگر وہ گناہ دار ثابت ہوتا ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ کوئی سازہ تجیز کرو اور اس کو سزا ملے گی ساہی خدمت کا موقع تو دے نامے بھلے بھلے پھر آہ بھلے بسم اللہ ٹھیک ہے سلام آدم ابھی کیا لینے آیا میرے پاس ابھی فیصلے خود کرتا ہے تو طاقت بھی اپنی استعمال کر ساہی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں چاہے وہ ناک رگلے چاہے میرے پاؤں پکڑے اڑے رحم کھانے کے قابل نہیں تھا وہ تُو نے چند بھیڑ بکنیوں کے لالچ میں آکے ہر ہاتھ کٹایا اپنے چھوٹا کر لیا اس کے سامنے خود کو تُو نے ابھی تُو سے نہیں مار سکتا سردار کا حکم ہے ابھی جو سزا ہوگی وہ تو سردار دے گا نا اگر وہ مجرم ہوا تو ٹھیک ورنہ تُو تو ہے مجرم ساہی میں اس کو انگاروں پر پاؤں رکھنے سے پہلی جنا دوں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں تو اگر گزرنے دے آگ سے اچھا ہے تاکہ تُو بھی اپنے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر لے مجرم ہوگا تو آگ تو خود جلائے گی نا اس کے پاؤں ساہی وہ میرے فیصلے پر نہیں آیا ہے میں بھی اس کو اس فیصلے پر نہیں آنی دوں گا یہ میری زدہ ہے تو پھر ٹھیک ہے جا اٹھا اسے پہ ہاتھ میرا عوادہ ہے میں تجھے سردار کی ہاتھوں سے دور پہنچاؤں گا جا بابا بابا بس بہت ہو گیا چلو اٹھو چلو اب گھر چلیں اس وقت کون دیکھ رہا ہے تم لوگوں کو کون کرے گا تم لوگوں کی رسوائی تمہیں یہاں بیٹھ کر کیا فائدہ ملے گا کیا ملے گا تمہیں یہاں کتلی اکیلی ہے یہاں کتلی دور ملاتی ہے تلہ یہ کیسی گہرت ہے یہ کیسی جوان مردی ہے کہ عورت کو سیاہ کرنے کے بعد باہر کر اس کی قبر بھی قبرستان سے باہر دور ملاتی ہے ان کو تو جو سزا دینی تھی وہ تو دیتی انہوں نے اب یہ چالے اور ان کا خدا یہ کیوں خدا بنے بیٹھے ہیں یہ کیوں عطا کر رہے ہیں ان قبرستان میں سیکھڑوں مجرم تفن ہیں جنہوں نے لوگوں کی گھر جلائے سمینے بیٹھی قداری کی قاتل پیور اور رامکار سب ایک ساتھ تفنے یا آزم میری بیٹھی میری بیٹھی کو یہاں اکیلہ تلہ یہاں دفن کر جاتا بابا بس تم نے تو اب حدی کر دی ہے اور بھی بہت سے باپیں اس قبیلے کے جنہوں نے خود اپنی بیٹیوں کو مارا ہے اور تم ہو کے ایک مری ہوئی کاری پر ماتم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سب سے زیادہ قیرت مند ہوں اگر میری بیٹھی بھی ان کی بیٹھیوں کی طرح کرتی تو میں بھی وہی سلوک کرتا جو ان کے باپوں نے کیا لیکن میں دوسروں کے چھوٹ پر اپنی بیٹی کو مجرم کیوں کہوں گناہ گار کیوں سمجھوں اور ماتم کیوں نہ کروں بس بابا چلو اٹھو خدا کے لیے مجھے بہت رسوہ مت کرو اس اندھیرے میں لالٹین کی روشی لوگ کو دکھائی دیتی ہے چلو اٹھو چلو 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 کبار رہے چھوٹا بہتا موسیقی موسیقی ادا وہ یہ کیا کر رہا ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ سردار صاحب اسے کتنی بڑی سزد دے سکتا ہے معلوم ہے اسے معلوم ہے پھر بھی اس کا راستہ روپ میں جا رہا ہے اسے اس آگ میں خود ہی جل جانے دو ورنہ وہ آگ ہم لوگ تک پہنچ جائے گی موسیقی موسیقی مجھے اور تمہیں جلاتے رہنگے زندگی بھر ہمیں کیوں دوری کا باپ ہم میں سے کسی کو نہیں جھوڑے گا ابھی تو اس کے ہاتھ روایات کی وجہ سے بلدے ہوئے لیکن کل اگر وہ روایات کو لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے اپنی بیٹی کے خون کے بدلے میں سمین مویشی یا پھر کوئی عورت تو کیا تم بھی یہ ہی چاہتے ہو تھا میں ایسا سوچنے پر مجبور ہوں اس عورت تم چبل سے زیادہ مجبور ہوتا جو اپنی زندگی کی قیمت پر بھاپی کو اس خاندان کی عورت کو موت کے بعد بھی رسوائی سے بچانا چاہتا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہے نا اور تم اتنے مجبور وہ کسی بیٹی کا باپ نہیں ہے نہیں ہے وہ کسی بیٹی کا باپ ورنہ وہ بھی اتنا ہی مجبور ہوتا جتنا کہ جتنا کہ میں ہوں جب انسان ایک بڑے جنگ کے لئے نکلتا ہے تو اسے ان رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شخص اپنی مٹی اور سرزمین کی بات کرتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس مٹی کی کوک میں جہاں پھول اور خوبصورت ہی رہتی ہے وہاں اس کی تہہ میں چانور بھی رہتے ہیں دکھ تو اسی بات کا ہے جبل کہ تم لڑائی تو سب کی لڑ رہے ہو پر مشکلات اکیلے برداشت کر رہے ہو تمہارے وہ دوست جنہوں نے تمہارے ساتھ جینے مڑنے کی قسمیں کھائیں تھی انہوں نے ہی تم پہ گولی چلائیں سامنے والا دشمن تمہیں اپنے مقصد سے دور کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی سب سے بڑی جیت یہ نہیں کہ وہ بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کرتے ہیں شیمیر کا کوئی قصور نہیں تھا اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی وہی کرتا جو شیمیر نے کیا اس لئے میں نے خود اپنے آپ کو اپنے لوگوں کی عدالت میں پیش کیا ہے جو کچھ ہو ان کے سامنے ہو کیونکہ میری جنگ انہی کے لئے ہے میرا مقصد بھی کل وہ لوگ میری طاقت بنیں گے اگر میرا کردار ان کے سامنے صاف نہیں ہوا تو وہ لوگ زندگی بھر کسی پر اعتبار نہیں کریں گے جو سرزرمین کی بات کرے گا ان سے پھر ہم نے بھی فیصلہ کیا جبل کہ تمہیں سرمت کے دیرے سے فیصلے کے میدان تک ہم ساتھ لے کے جائیں گے نہیں جس میدان میں مجھے اکیلے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے اس میدان میں میں اکیلہ ہی جاؤں گا اگر تم لوگ کو میرا ساتھ دینا ہے تو اس مقصد کا دو کس کے لئے تم لوگ میری عزت کرتے ہو چاہے میں رہوں یا نہ رہوں ایسے مت بلو تم رہو گے اللہ تعالیٰ تم کو ہماری زندگی دے پھر ٹھیک ہے کل فیصلے کے میدان میں ہی ملاقات ہوگی فی امان اللہ پھر ٹھیک ہے اب کیا بولے مراد بھائی بھائی ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی اب دیکھو نا تم کو بھی پریشان کر دیا چلو اللہ خیر کریں دیکھتے ہیں کل مدان میں فیصلہ کیا ہوتا ہے گوسو کیا بولتا ہے مدان میں اور دوسرا جبل انگاروں پر چلنے والے فیصلے پر راضی بھی ہے کی نہیں سردار نے رضا مندی لی ہے اس سے بھائی سردار ہمارا کماش ہے وہ بہتر جانتا ہے وہ کسی کے معاملے میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا اور اس میں مجھے آساف پر بات کرنے کے لئے بلایا تھا حاجی بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی عزت کا معاملہ آساف پر ہو پھئی ایسا نا کہ غوثوس فیصلے سے پہلے کوئی گڑڑ کرے بیسے سننے میں یہی آیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے جبل کے کرنے پر ہو رہا ہے بیسے غوثوس آگ پانی والے فیصلے سے ناخوش ہے یہ مسئلہ ہمارے گھر کا ہے کون اس فیصلے سے خوش ہے اور کون ناخوش یہ دیکھنا ہمارا کام ہے اور کرو سیادی اور کرو سیادی کرا دین اپنی بیداتی اب تو لوگوں کو پتا لگیا تم سیادی پکا اے مرد کرو سیادی کھانا کرا مرد کرو یہ شیطانی ہے شیطانی اللہ نے تیرا رنگ تو کھلا کر دیا پتا ہنے دنیا میں اور کیا کیا ساتھ کرے گا اے شاوشی نہ تمہارے چہرے سے تو بڑا نورٹ پکرا اگر میں سردار کی جگہ پر ہوتا نہ تو ایمان سے جبل سے پہلے تم کو ہنگاروں پر سے گزارتا اے جرم کرنے والوں کے تو پیر جلتے ہیں نا تمہاری زبان پر سروخ ہنگارہ رکھتا تو بڑا زبان سرد جاتا اللہ میں کبھی شیطان کو رحمان نہیں بلاتا اور تم کو اور گونسوں کو یہ دون نور ہمزل نہیں بن سکتے ہو بس بس اتنا ہوتا نا تم ولی اللہ تو ادھر بیٹھ کے کالا گڑ نہ بیچ رہا ہوتا مکھیوں والا مکبری اور شیطانی کے پیسے ہوتا ہے بل بیچنے والا پیسہ اچھا ہے حلال کی کمائی ہوتی ہے بس بس یار بس جا چلا جا دماغ خرام نہ کر میرا ہر وے لے آ جاتا لڑنے چگڑنے کے لئے اور کوئی نہیں ملتا اس کو میرے ساتھ ہی چگڑا کرتا میں ہی نمانا رہ گیا مجھ دریان موسیقی 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 تو یہاں ہوں میں جا رہا ہوں کہاں ابھی تو جا رہا ہوں قریب کے جنگل میں پتہ نہیں ہے کسمت کدھر لے کر جائے کیا کسی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے ہاں کس سے جبل کے ساتھ لیکن جبل کا تو فیصلہ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا خود چلے گا تو صرف میری آگ میں خوصور کیوں اپنی جان سے کھیل رہا ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ سردار کی پناہ میں ہے میں ادھر تمہاری نسیتیں سننے کے لئے نہیں آیا ہوں تمہارے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا کون کو بول کرے گا مجھے تمہاری خاطر میں نے خون بہا لینے کا رسرا کیا تھا لیکن اب میں اس کا خون بہا کر چھوڑوں گا کوئی بھی چیز مجھے اپنی عزت سے زیادہ پیاری نہیں ہے مطلب یہ کہ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری پرواہ تو ہے نا تب ہی تو میں اپنی جان ہتھلی پر رکھ کر آتا ہوں تمہارے پاس خوزو اگر وہ گناہگار ہے تو اس کو سزا ملے گی اس کے پاؤں چلیں گے پھر اتار لینا اپنی غیرت کی گولی اس کے سینے میں ساری دنیا کے سامنے اور اگر اس کے پاؤں نہیں چلے تو پھر پھر تم جانتے ہو پھر 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 پھ بابا 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 خون نکل رہے بابا بابا جبل میں تم کو اکیلے نہیں جانے دوں گا نہیں سرمد سردار کے حکم کے بعد بھی میں تمہارے پیچھے چھپ کر جاؤں تو قبیلے والوں کے سامدے بہت چھوٹا نظر ہوں اتنی بڑی بات کہ دی تم نے کہ میں تم کو روک بھی نہیں سکتا ہوں سرمد خدا کرے تم پہ کبھی کوئی برا وقت نہ آئے لیکن جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑی تو میں تمہارا بازو بند کر تمہیں ملوں گا اور ہاں عدی اپنے بھائی پہ ایک آخری آسان کرو میرے لئے دعا کرو کہ میں اپنی دوسری بہین کی قبر سے تو سوائی کی نٹی ہٹا دوں خدا حافظ خدا حافظ مولو تمہیں جانا ہو سا راستے کا ہم لوگ جاتے ہیں پچھلے راستے سے ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے راستے سے آ جائے لیکن تمہیں بھی ہوشیاری پکڑنا اپنے آنکھیں کھول کے رکھنا ہو سکتا ہے ادھر سے بھی آ جائیں چلو جاؤ تمہ چلو بات سنو ایک بار پھر سوچ لو کیا سوچوں تمہیں برام یاد ہے جس نے سردار کے فیصلے سے پہلے اپنے بھائی کے قاتل نبو کو مارا تھا تو آج تک بھگت رہے وہ لوگ سردار اسے فیصلے میں کسی کو ماف نہیں کرتا بخشتا نہیں ہے بات سنو اگر تم کو دھر لگ رہا ہے نا تو پھر جاؤ ادھری سے اپس چلے جاؤ بات ساری تم پر آئے گی مجھ پر آئے گی نا تو میں کر لوں گا دیکھ لوں گا بات ساری بات ساری شرمین انہاں انہاں تو میں جائے انہاں تمہاری موسیقی 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 کیا بول رہا تھا وہ غوثو سے زیادہ اس کو پڑی ہوئے تمہاری ہاں کیونکہ میری موت اس کی زندگی ہے کوسو تیری اس بندوک نے عزت اور غیرت کے سارے بدلے نے لی جو پیار سے سلا رہے اسے چچا یہ پندوک اکھا لیے نہیں ہے عزت اور غیرت کے گولی اس میں بھری ہوئی ہے اس کو صرف میری بیٹی نظر آئی اور وہ گیبر کیوں نظر نہیں آیا کہ آندھائی ہو گئی اسی اس وقت چچا آپ اسے کہے وہ چلا جائے بھاگ جائے ہاس جب تک کہ سردہ صاحب فیصلہ ہی سنا دے ہماری روایت کے مطابق اگر دشمن بھی تمہاری چوکھٹ پہ آتا ہے تو وہ تمہاری پناہ میں ہے اور جب تک وہ تمہارے گھر میں رہے گا اس کی حفاظت تم لوگوں کی ذمہ وارے سردہ صاحب بات تو یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی ان روایتوں سے واقف ہو گوسو جیسے شخص کو تو کسی چیز کا علم ہے نہیں وہ تو صرف اپنا گسہ اتار نہ جانتا ہے دیکھو گوسو اگر سیاہ کاری کے روایت کو جانتا ہے تو کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا بھی جانتا ہے یہ بات نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں ہم لوگ سب چیزوں کو جانتے ہیں ہر روایت کا معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی ذات کی منمانیاں کرتے ہیں چھپ تو وہ بھی نہیں بیٹھے گا سردار صاحب ہاتھ پیر مارے گا پوشش کرے گا کہ سرمت جبل کو اپنی پناہ سے بھار نکال دے پھر سرمت اتنا کمزور نہیں ہے کہ گوسو جیسا آدمی اس کو مجبور کریں گا سردار صاحب آخر کب تک سرمت جبل کو اپنی پناہ میں رکھ پائے گا آخر مسئلہ تو ہم نے بھی حل کرنا ہے نا ہمارے گاؤں کا مسئلہ ہے مسئلے کا حل ایک ہے حاجی اور شامیر کا راضی ہو اگرے دونوں تھنڈے دماغ سے سوچیں تو گوسو کمزور پڑ جائے گا اور کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اصل وارث تو باپ ہے اور پھر جس مقصد کے لئے گوسو جاؤ تھنڈے دماغ سے سوچو میرا ساتھ دے گا تو فائدہ ہوگا کتنا فائدہ مال مویشید انگر جو بھی ہوگا تیرے حوالے کروں گا سراب خان میں جبل کو اپنی علاقے سے نکال دیتا ہوں تیرا کیا فائدہ اس ارے بابا تُو چھوڑ اس بات کو ناسو راب خان تم اپنے فائدے کی بات کروگے تو میں اپنے فائدے کی بات کروں دیکھ غصو میرا آدمی ہے جان دیتا ہے میرے لئے اور اس کی عزت کے لئے میں کوئی بھی قیمت لگا سکتا ہوں عزت دار آدمی میں بھی ہوں اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ کسی بھی قیمت پر میں اپنی ناک نہیں کٹ پاؤں گا ارے بابا تیرے پر کوئی بات نہیں آئے گی تو بس اپنا خیمہ اٹھا کے سائٹ پہ او راستے میں خودی فیصلہ کر لیں گی سوراپ خان اس سارے معاملے کو تم اپنی بیٹھک میں ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہو بہت سارے معاملات بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں واہ عورت کے وارس گولی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو بلو تمہارا ہاتھ کھلا ہے میں بارل اس کے سامنے کھڑا ہوں جب تک وہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے سوراپ خان بہت جلدی میں لو بیٹھو کھانا کھا کر جانا میں فقیر نہیں ہوں سرمد تیرے سے بیجت ہو کے کھانا کھاؤ موسیقا